اور دینِ اسلام کا نظام ایسا پھیلتا چلا جا رہا ہے ایسا پھیلتا چلا جا رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے چند سالوں کے بعد وہ وقت ہے کہ اسلام اس انداز سے پھیل چکا کہ سورج غروب نہیں ہوتا سلطنتِ اسلامی پر آج کے دور میں وہ اسلام کا وہ نظام کیسے لائے جائے آج کے دور میں ہر ہر گھر میں ایسے افراد کیسے ہوں ہر محلے میں ایسی مدنی سوچ رکھنے والے اسلامی بھائی کہاں سے لائے جائیں بلکہ ایسی اسلامی بھینے کہاں سے ہوں جو جرنیل جنا کریں جو اسلام کے حوالے سے اسلام کی حفاظت کرنے والے علماء دیا کریں ایسے اسلام کو محافظ پیدا کرنے والی ماں کہاں سے آئیں جو اپنی تربیت کے اندر اپنے اس بچے کو علم دین کی طرف راخب کرنے والے ہوں آج ہمارے گھر کا محول آج ہمارے معاشرے کا محول وہ کیسا ہے آج ہماری برادری کا محول کیسا ہے کتنے افراد ایسے ہیں جو گھروں کے اندر ایسا محول پاتے ہیں اپنی اولاد کو ایسا ناچ گانا ماں باپ ساتھ بٹھا کر دکھا رہی ہوتے ہیں الامان والحفیث کیا تربیت کر رہے ہیں آپ اس اولاد کی کیا دکھا رہے ہیں اس اولاد کو کیا سمجھا رہے ہیں اس اولاد کو اور کیا آپ درست دے رہے ہیں اس اولاد کو وہ اولاد جو سرمایہ آخرت تھی آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں جو علم دین کی خدمت میں مصروف ہیں آپ کی برادری میں کتنے افراد ہیں جو علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں ہمارے کمبے میں کتنے افراد ہیں ہماری بستی میں کتنے افراد ہیں ہم اس کو غور کرتے چلے جائیں کتنے اسلامی بھائی اس نیکی کی دعوت دینے پر معمور ہیں وہ انداز جو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا جس انداز کا نتیجہ ہم نے دیکھا اور وہ ایسا نتیجہ تھا اسلام نے ترقی کی تھی اسلام نے حکومت کی تھی اسلام کو فلح تھی اور آج بھی ہے مگر اسلام کے عاملین مسلمان کہلانے والے آج اس مدنی انداز سے دور ہے دعوتی اسلامی معاشرے کے اندر اس معاشرے کو مدنی معاشرے میں منتقل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے مبلغین دعوت اسلامی صبح صدا مدینہ لگا رہے ہیں اگر وہ کاروبار پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ایسے اسلامی بھائی ملیں گے تو چوک درست دے دیں انسٹیٹیوٹ میں ہو کالج میں ہو یونیورسٹی میں ہو فیکٹری میں ہو الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت نے ان کی ایسی تربیت کی کہ وہ وہاں بھی درست دینے والے ہیں وہاں بھی نیکی کی دعوت دینے والے ہیں وہاں بھی اپنے لباس کو اپنے لباس کے ساتھ سنتوں پر عمل کی دعوت دینے والے ہیں یہ انداز ہے اور اس انداز کو لیتے لیتے آج دعوت اسلامی جس انداز سے کام کر رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا انداز دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کا اس وقت الحمدللہ یوکِ سطح کا اجتماع حال میں ہوا دعوتِ اسلامی اسی انداز سے ساؤت افریقہ کینیا تنزانیا ہن بنگلہ دیش اور ناجانے کتنے ممالک میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور مدنی چینل کے ناظرین دعوتِ اسلامی کے اس انداز کو مدنی چینل پر بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ مدنی انداز جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس انداز کے مطابق ہمارا کیا طریقے کار ہے کیا ہونا چاہیے دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں کو اختیار کریں انشاء اللہ عز و جل بطفیلِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکتیں حاصل ہونا شروع ہوں گی ہمارا گھر ایک مدنی گھرانہ ہوگا ہمارا محلہ وہ بھی محلے تھے جو روزے داروں کے محلے کے نام سے مشہور تھے ہمارا محلہ نیکی کی دعوت دینے والوں کا محلہ ہوگا ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ ہوگا مگر انداز ہمیں اختیار کرنا پڑے گا کوشش ہمیں کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہر اسلامی بھائی اپنے اپنے منصف کے مطابق کوشش کرے انشاء اللہ عز و جل اس کے مدنی نتائج برپا ہونا شروع ہو جائیں گے